بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خوش ہوں گے آج ہم آپ کو گلکند کے فوائد بتائیں گے کہ کتنا فائدہ مند چیز ہے یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں استعمال بھی ایک ہے جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس کے حقیقی فوائد کا پتہ نہیں ہے زیادہ تر لوگ اس کو صرف قبض وغیرہ دور کرنے کے استعمال کرتے ہیں آج ہم آپ کو اس کے مکمل تفصیل سے فائدے بتائیں گے دوستو یہ گلکند ہم نے کہیں بزار سے نہیں لیا ہمارے چینل پر آپ دیکھیں دو تین ویڈیو ایسی موجود ہیں جن میں ہم نے گلکند کا طریقہ بتایا ہوا ہے تین چار طریقے ہیں وہ ہم نے سارے بتائیں ہیں یہ گلکند ہم نے خود ہی تیار کیا ہے گھر میں زبردست قسم کا ہے یہ اور یقین جانے بہت زیادہ خوشبو بھی آ رہی ہے اچھی خوشبو آ رہی ہے جیسے ہم نے اس کو کھولا ہے اور یہ وہ گلکند ہے جس کی بوتل میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ہمارے ویڈیو میں موجود ہے یہ دیکھیں گی یہ ہی ویڈیو سہم آپ کو ملے گی یہ ہم نے خود تیار کیا تھا تقریباً تین چار مہینے ہو گئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے اس کو زبردست پڑھائے تو جیسے یہ گلاب کے پھول آپ کے پاس ہیں تو آپ یہ بنائیں خود اور اسے انجوائے کریں اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر سبسکرائب لازمی کریں دوستو یہ گلکند بہت قیمتی چیز ہے اب ہم اس کے فوائد کی طرف چلتے ہیں بندہ بنا کر رکھ لیں جس طرح یہ پھول ہوتے ہیں وہ زیادہ اس وقت بنا کر رکھ لیں پورا سالے اس کو استعمال کریں ویسے ایک سیہت مان جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بندہ بھی کم از کم ایک چمچ اس کا پندرہ دن بعد مہینے بعد لازمی کھائے اب اس کے فوائد کیا ہے سب سے پھر ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ قبض کے لئے قبض کے لئے استعمال کی جانے والی عدویات میں سے سب سے بہترین دوائی آئی ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے پیٹ کا مسئلہ ہے پیٹ میں درد رہتا ہے اب ہارا رہتا ہے وہ اس کو لازمی استعمال کریں اور اس کو استعمال کرنے سے بچوں بڑوں کی قبض بلکل ختم ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے اگر زیادہ مسئلہ ہو تو ایک چمچ لیں روزانہ تین دن تک لیں گے تین دن کے بعد آپ کو فرق محسوس ہوگا اگر تھوڑا مسئلہ ہے تو ہفتے میں ایک چمچ لازمی لیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا دل کو اتا کر دیتی ہے فرحت بخشتا ہے دیتا ہے دیسی چیز ہے گھرس میں بنائی گئی ہے تو بہت فیدہ مند ہے یہ اس کے علاوہ ہمارے خون کے اندر جو گندے مادے ہوتے ہیں ان کو گردوں کے ذریعے خارج کرنے کی بھرپور اس میں صلحیت ہے اور انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے خون کے اندر جتنے بھی زہریلے کیمیکل جرسیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تلف ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں پیٹ کے کیڑوں میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے بھی تلف ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر چینی ہوتی ہے میٹھے ڈالا جاتا ہے کیڑے جیسے یہ اس کو بھاگ کے کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد گلاب کی پتیوں کا جو اثر ہے کیمیکل ہے وہ ان سے خرج ہو کر ان کو کیا کر دیتا ہے مار دیتا ہے اس کے علاوہ دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے دماغ کے اندر جانے والی جتنی بھی گیسے ہیں گندی میدے کی طرف جاتی ہیں اور وہم بغیرہ کی بیماری پیدا کرتی ہیں ان میں بہت ہی مفید چیز ہے یہ تو دوستو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں بتاتے رہیں بتاتے رہیں وہ تو ختم ہی نہ ہوں تو مختصر سے ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ اس کلکاند کو لازمی استعمال کریں اپنی گزا کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لازمی روزانہ کی گزا میں شامل کرتے جائیں پھوڑے پھنسیوں کے لئے بھی بہترین چیز ہے اور رنگت کو بھی نکھارتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ خود سوچیں غلاب کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ لال رنگ کی ہوتی ہیں ان کا آرک بڑھا جاتا ہے سفید رنگ کا پھر اس کو استعمال کرتا ہے چہرے پر ملتے ہیں لوگ تو اس کو بھی کھائیں گے جب تو وہ اندر سے جا کر ہمارے خون کو صاف کرے گا ہمارے جلد کی رنگت کو نکھارے گا جھوریوں وغیر کے خاتمے کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر جانوروں کو بھی مسئلہ ہو تو اس کو بھی ان کو بھی دیا جاتا ہے عام طور پر بزار سے لے کر لوگ دیتے ہیں تو اس کے فائدوں سے کوئی انکار نہیں ہے تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کی صیحت اچھی رہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی خواہشات پوری فرمائے آپ کو صیحت مند رکھے اور آپ کی عمر بہت لمبی فرمائے آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ